فاطمہ کی گود میں بچے جو پا لے جائیں گے دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پا لے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیاء کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرہ حیاء کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرہ اور کہیں ہے یہ معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ اور جہان بھر کی عدالتوں میں نسا کی پہلی وقیل زہرہ جہان بھر کی عدالتوں میں نسا کی پہلی وقیل زہرہ السلام علیکم ویئرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر نوجوان اور میں ہوں آپ کی مزبان محمودہ بطول ویئرز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ لوگ کیلئے پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے خوبصورت اور روشن پہلوں کو آپ کے سامنے اجاگر کریں اور نہ صرف یہ کہ ان پر ایک فارمل دسکشن ایک پور تکلف گفتگو کریں بلکہ ہمارا مقصد آپ سلام اللہ علیہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا اور انہیں ترک کرنا ہو ویئرز ہمارے پروگرام میں بھرپورت ذات دینے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملکی مایاناس اسلامیک سکولر خانم رازیہ نجفی صاحبہ ویئرز ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ہم نے ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم السلام ورحمت اللہ ویلکم السلام ورحمت اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہمارے پروگرام کا ایک بہت خوبصورت اضافہ جو کہ from the day first ہمارے پروگرام میں شامل ہے اور بات ہو رہی ہے نوجوان نسل کی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں یوٹ موجود نہ ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میری right side پر موجود ہے a lot of young energetic students equally good in their Islamic and academic studies سو ہم آپ لوگ کو کہتے ہیں السلام علیکم to you all and welcome to the program اور آپ لوگ کے بہت شکر گزار ہیں ہم کہ آپ لوگ اپنے اتنے بیزی سکجولز میں سے study سکجولز میں سے time نکال کر اس عبادت میں شریک ہوئے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ جنب سیدہ سلام علیہ علیہ آپ کو اس عبادت کا بہترین عجر عطا کرمیں سو ویلس ہم اپنے پروگرام کی discussion کی سلسلے کو start کرتے ہیں خانم راضیہ اسے پہلے ہمارا exception ہو چکا ہے جنب سیدہ سلام علیہ علیہ کی حوالے سے آج ولادت کی سلسلے کا پروگرام ہے اور پہلی نشست ہے کیا کہنا چاہیں گی جنب سیدہ کی فضیلت کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و خیر و معین جنب سیدہ سلام علیہ علیہ کی فضیلت میں یقیناً ہم میں سے کوئی بھی کوئی بشر کوئی انسان گفتگو نہیں کر سکتا اور فضیلت بیان نہیں کر سکتا اس کے لئے ہمیں مدد لینی ہوگی یا اللہ سے یا نبی اللہ سے یا ولی اللہ سے کیونکہ وہ الہی ہستیاں ہی اس نور عظیم کی درک اور اس ہستی کو سمجھ سکتے اور ان کی معارفت اور اس کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر سکتے تو یقیناً قرآن کی آیات بہترین انداز سے جناب سیدہ کی شان کو بیان کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ روایات بے شک اگر ہم نبی اللہ رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در پر جائیں تو ہمیں یہ خوبصورت حدیث نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان الحسن الشخص لکان فاطمہ بل ہی اعظم کہ اگر حسن اگر بیوٹی اگر خوبیاں کسی شخص کی شکل میں مجسم ہو سکتی تو وہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں بل ہی اعظم بلکہ اس سے بھی بالاتر ہے شان فاطمہ عظمت فاطمہ پھر آپ نے فرمایا انہ فاطمہ خیر اہل الارض عنصرن و کرمن و شرفن شرف کرم جتنے بھی فضائل ہر اعتبار سے بہترین مخلوق الہی اس ارض الہی پر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری بات یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا جو ہے وہ بہترین خیر عمل ہے سبحان اللہ بہترین جو جس کو الحمدللہ ہم لوگوں نے انتخاب کیا اور آج اس پروگرام کے ذریعے پر بردگار عالم نے ہم سب کو جمع کیا اور ہمارے ناظرین کو بھی توفیق دی کہ وہ بیٹھیں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ان کے ساتھ بر اور نیکی کریں تو یہ روایات بتاتی ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک بہترین انتخاب کیا ہے وہ انتخاب یہی ہے جس پر ہم سب سے زیادہ ناز کر سکتے ہیں فقر کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جس شخصیت کو باکمال پایا اپنے لئے اسوہ قدوہ رول موڈل سیدہ بنایا اور یہ انتخاب اس پر جتن آز کرے کم ہے کیونکہ انسان اگر بہت سے انتخاب بہت سے چیزیں سیلیکٹ کرتا ہے چوز کرتا ہے اگر اس پر غلطی ہو جائے تو جو بھی اس کا اثرات ہے جو بھی نقصان ہے جو بھی اس کی سزا ہے وہ بھکتا ہے انسان اس دنیا میں اگر لائف پارٹنر اچھا چوز نہیں کیا تو اس کی سزا یہی ہوگی کہ بہت مشکل ہوگا اس سے جدا ہونا یا اگر آپ نے کوئی کیریئر اچھا چوز نہیں کیا غلط فیل میں آپ چلی گئی تو آپ کو اس کو بھی چینج کرنا ہوگا وہ ساری مشکلات اٹھانی بڑھیں گی لیکن اگر اپنا دین اپنا مذہب اپنا عقیدہ اپنا اسفہ رول موڈل غلط چوز کیا تو اس کا نقصان اور اس کا پچتاوہ اور اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ ناقابل جبران ہے ناقابل تلافی ہے اس لحاظ سے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج شب ولادت ام الائمہ ام ابیہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ اعلان کرنے آئے ہیں یقینا اور اپنا رشتہ اپنی وسلت بی بی کے ساتھ مستحکم اور مضبوط کرنے آئے ہیں کہ آپ ہماری سیدہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خانم آپ نے ہی اللہ خیر العمل کی بڑی خوبصورت تفسیر بتائی ہمیں اور یہ ہماری فرس ٹائم تھی بہت انفومیٹیو لگا سو میں اسی حوالے سے آپ سے کوشن پوچھنا چاہوں گی کہ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اور اولاد زہرہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ بیر اور نیکی اس حوالے سے آپ مزید ہمیں کیا بتانا چاہیں گی پہلا سٹیپ ہر چیز کا یہی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جناب فاطمت الزہرہ جو کی تفسیر شب قدر ہیں اس لیے کہ مجھولت القدر ہیں ان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے لوگوں کے سامنے مجھول ہے یعنی بی بی دشمنوں کے درمیان تو یقیناً ہے ہی مظلوم لیکن دوستوں میں بھی شاید مظلوم ہیں کیونکہ دوست بھی ان کی قدر و قیمت منزلت معرفت کو بحق ہاں جو حق ہے وہ شاید اس کی ادائیگی میں کوشہ نظر شاید نہیں آتے تو اس لیے پہلا سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ زندگی حیات ایک ہی ہماری زندگی ہے صرف ایک اور بہت تیزے سے گزر رہی ہے سپیشلی اپنے یوتھ ایج میں ہم نے جناب سیدہ کو جو رول مورل بنانا ہے اور وہ بھی ینگ ہمارے لئے بلکل ایک جوان نمونہ اور بہترین کردار ہے ہماری زندگیوں کے لئے تو سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ بغیر ان کے زندگی زندگی نہیں ہے ان کے معرفت کے بغیر احساس ہو کیونکہ بغیر ہم ناقص ہیں نامکمل ہیں اچھا دینی دنیاوی کوئی خوشی ہمیں نہیں مل سکتی جب تک روح ہے سیرت سیدہ ہمارے بدن میں اور ہماری ارواح میں وہ منسلک نہ ہو جائے وابستہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہاتے رہیں گے اور جا بے جا جو ہے وہ ہم مثلا پریشان اور جیسے آج کل ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے کدفیوزن جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ کیسے کیا ہے دین کہاں جائیں کیسے پروفیکشن کی طرف جائیں کمال کیا ہے تو ان تمام چیزوں کا حل اور علاج فرس ٹیپ معارفت میں ہے دیفنیلی کہ ہم پتا ہو ہم معارفت کو بڑھائیں زیادہ سے زیادہ مثلا بی بی کا خدبہ از اگفٹ بی بی ہمارے لئے چھوڑ کر گئی ٹھیک ہے ان کے سینگز ان کی باتیں مثلا ان کے خدبے میں ٹوینٹی ورسز آف قرآن ہمیں نظر آتے ہیں بیس آیات کو آپ نے بلکل سریحاً مستقیماً واضحاً آیات کو کوٹ کیا ہے بی بی نے ٹھیک ہے اگر ہم انہی ٹوینٹی آیات کی تفسیر پڑھیں اور بہت سے شرح لکھی گئی ہیں اسی سرولیٹڈ باقی آیات کے بارے میں ہمیں پتا چلے اور ہمیں پتا چلے کیوں جناب سیدہ نے ان آیات کا انتخاب کیا جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے ون فوٹی فائف آیات نہج البلاغہ میں کوچ کی ہیں اور اس پر بھی کام ہوا ہے کہ کیوں امام علی علی علیہ السلام نے ان آیات کا انتخاب کیا اور اس سے کیا مناسبت تھی یا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے لے کر کربلا تک جو سفر تھا آپ کا اس میں کہاں کہاں کیوں اور کس مناسبت سے کون کون سی آیات کو آپ نے اپنے لب پر زینت بنائی تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کو قرآن سے قریب کر دیتی ہے مثلا ایک کام ہم یہ کر سکتے بہت آسان ہے کہ خطبہ حضرت زہرہ کو لیا ان میں سے بیس آیات کو نکالا اور اس کی تفسیر کو دیکھ لیا اس کو یاد کیا اس سے ریلیٹڈ کیونکہ شرح ترجمہ بہت سی اس پر کومنٹری ہو گئی ہے تو ان سب کو اگر دیکھ لیں اور اسی طرح ان کی جو اور جتنہ جتنہ ہم کر سکتے ہیں مجھے اردو کی بکس کا شاید کم علم ہو لیکن دوسری لینگویجز پر انگلیش میں بھی آرابک میں بھی اور دوسری لینگویجز پر بہت سی کتابیں ہیں جن کے ذریعہ ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی معلومات بڑھائیں گے تو آپ خود دیکھیں خود بخود معلومات جب بڑھتی ہیں جسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اتنی عظیم پرسنالیٹی ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہو اگر آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ کے ہمسائے میں کون ہے پتا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو قدر بھی نہیں کرو گے پتا چلے گا تو قدردانی ہوگی اور قربت حاصل ہوگی تو پہلا سٹپ یقیناً معرفت awareness اور ان کی جو چیزیں وہ چھوڑ کر گئی ہیں کی معرفت ہی در حقیقت ان کے لئے نیکی اور ان کے لئے ایک بیر ہے سو ایک question اور جو میرے ذہن میں سکت آ رہا ہے وہ یہ کہ جناب سیدہ ہماری role model ہے آپ نے کہا ہماری youth کے لئے اور اگر youth کو یہ پتا نہ ہو اور وہ اچھا role model select نہ کریں ظاہری بات ہے انہیں زندگی میں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ہی کمال ہے اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہماری role model بن جائے تو پھر ہینا مونٹینہ اور بینٹین اور دورا یہ تمام ہماری youth کے اندر سے ختم ہو جائے ہم دشمنوں سے بھی یہ ایک درس لے سکتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں لیکن اپنے باطل کے لئے کتنی تگو دو کر رہے ہیں بے شک پتا ہے انہیں خود بھی پتا ہے یہ تمام چیزیں بہت نقصان دیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور ہم صرف حسرت کر سکتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں میں اس قدر جگ جا ہیں وہ لوگ بلکل بلکل اور تمام ہماری youth کے talents کو brain کو سب چیزوں کو اسی میں استعمال کیا جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جوانوں کا وقت لے لیں ان کی attention کو اپنی طرف attract کریں اٹریکٹ کریں صحیح اب اب اس کے لئے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی درو دیوار کپڑے کھانے ہمارے سپورٹس ہماری پتہ نہیں ہر 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 چیز میں حصہ لیا ہے کوئی چیز جس طرح وہی میں جب شیطان کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ شیطان نے کہا کہ میں جو ہے وہ ہر طرف سے حملہ کروں گا رب زلجلال نے باخبر کیا کہ وہ دائے جانب سے بائے جانب سے آگے پیچھے ہر طرف سے وہ حملہ کر سکتا ہے لیکن دو طرف ہیں رخ ہیں جن سے اس کے لئے اس کے لئے راستہ بند ہے اور وہ حملہ نہیں کر سکتا ایک یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رابطہ ہے اور ایک زمین کی طرف نیچے تحت کی جانب یعنی جو ہم سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ اور دعا اور رب زلجلال یہ دو راستے کھلے ہیں اور اس کے لئے بھی یہی ہوگا کہ اگر ہمیں شیاطین کے وسوسوں سے بچنا ہے اور یہ تمام جو غلط ہمارے لئے فیک رول موڈلز بنائے گئے ہیں ان سے جان چھڑانا ہے اپنے آپ کو ان سے براعت حاصل کرنی ہے تو فرسٹر فال ایک بہت اچھا دوست اس دنیا میں چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ معصومین علیہ السلام سے ہٹ کر تمام انسان جو ہیں وہ سوسائیٹی اور پیر پریشر کے اندر ان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہی ہے سب پر سب پر تو اس لئے بہتر ہی ہوگا کہ اپنے سے اچھا اپنے سے مذہبی اپنے سے نیک کسی گیادرنگ کی تلاش میں رہیں نمبر ون کیونکہ یہ شیاطین جو ہر طرف سے ہم پر اٹیک کر رہے ہیں یہ آپ کو بار بار ایکسکیوز دیں گے اور آپ کو کہیں گے ٹائم نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہا یہ بک مشکل ہے ڈرائی ہے اپلائی نہیں کر سکتی میں ہزار آپ کی سوچ اور افکار پر جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں دیفنیٹلی کیونکہ انفورچنلی دین کا کام ہمیشہ تھوڑا سا سلو آج کل کے زمانے میں کیونکہ وسائل کی کمی ہے افراد کی کمی ہے اہل حق جو ہے وہ قلت میں ہے اور ان کو آزادی بھی دیفنیٹلی نہیں ہے تو اس لئے وہاں کام اتنی تیزی سے کلرفل نہیں ہو رہا جو اس لئے لیکن دوسری طرح فطرت ہمارے ساتھ ہے عقل ہمارے ساتھ ہے جو رسولِ باطنی ہے اور یہ اس کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے کلام میں اتنی اٹریکشن ہے اتنی بیوٹی ہے اتنی سچائی ہے اتنی حقیقت ہے کہ صرف اور صرف ایک مرتبہ تم لوگ اس کو پیش تو کرو اور سمجھا تو دو جوانوں کو تو وہ خود گیارنٹی دے رہے ہیں کہ سب ناخواستہ ہمارے کلام کے طرف چلتے آئیں گے اور یہی ابھی ہماری یوث کا بیٹھنا اس چینل کا جلنا اور دنیا جہاں میں جو اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو مذہب پڑے لکھے مجمع میں پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے جاہلوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے مذہب ہو لیکن ایڈوکیٹڈ گیارنگ میں جو ہے وہ اسلام بہت تیز پھیل رہا ہے جی اکی ساری تو کٹیو اس وقت بہت ہوا ہے بریک کا ہم اس پہ جانا پہے گا ویرز اس وقت بہت ہوا ہے بریک کا آپ ہمائے ساتھ رہیے stay tuned to حدی ٹی بی فاتما کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے ویرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پرگرام فکر جوان ویرز اس وقت ہوا ہے کہ ہم یوت کو شامل کر رہے اپنے قویشننگ سیشن میں سو اپنے اپنی قویشن رہے ہیں جناب السیدہ سلام علیہ آپ ان کی فزیرت کے حوالے سے کوئی قویشن پوچھنا چاہتے ہیں پلیز گو اہیڈ ایک سوال میرے زین میں اٹھرا تھا بے شک بی بی کی عبادت کامل تھی ہر لحاظ سے تو وہ کون سی مستحبات تھی جو انہوں نے اپنی عبادت میں شامل کر رکھی تھی اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم کون سی ایسی مستحبات جو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بہت پیارا سوال جزاکم اللہ خیر اگر آپ سیرت ام ایمہ کو دیکھیں میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جتنے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں اکثر سب میں یہ ملتا ہے جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کعب میں مشغول ہیں اور زیر لب یہ آیت ہے آیت بھی بتائی جاتی ہے مثلا یہ والی آیت ہے فلا آیت ہے مختلف واقعات میں ہے یا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کہتے ہیں ایک دفعہ ام ایمن جو ہے وہ جناب سیدہ کے گھر زیارت سیدہ کے لئے گئی اور دیکھا دروازہ بند ہے تو انہوں نے دروازے کے بیچ میں سے دیکھا کہ جناب سیدہ چکی کے پاس تشریف فرما ہے اور چکی جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے حرکت میں اور امام حسین علیہ السلام کا گہوارہ بھی حرکت میں اور ایک ہتھیلی جو ہے وہ تسبیح میں مشغول ہے تو جناب ایمن یہ منظر دیکھ کر حیران ہوگی جبکہ جناب سیدہ حالت سے نوم میں سو رہی ہیں تو آپ ایسے منظر کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ گئی اور پوچھا یا رسول اللہ عجیب سا منظر میں نے آج دیکھا تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرمایا کیونکہ میری بیٹی فاطمہ تنزہرہ ان سخت گرمیوں کے دنوں میں حالت سوم یعنی روزے میں تھی اور بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی کر رہی تھی دیکھیں پہلا مستحب کام کیا ہے روزہ جناب سیدہ نے روزہ بہت رکھا جب بھی کوئی نظر ہو روزہ رکھیں یعنی صرف یہ نہ ہو کہ فلا چیز پکا کے کھلا دے یا بسیت بعض بیویوں ہوتی اپنے شوہر پر بوجھ بن جاتی ہیں کہ میں نے فلا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مثلا خرچے والے کام صرف اگر کوئی کرتا رہے بلکہ خود اپنے پر خرچ کریں خود روزہ رکھیں خود قرآن پڑھیں خود تسبیح کریں یہ قرآن تسبیح اور روزہ یہ چیز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے صلاة تو یقینا نماز نماز ایسی ہوتی تھی جس میں مستحب نمازوں میں طولانی طولانی سورے پڑھے جاتے تھے کیونکہ مثلا اگر آپ سورہ نبع کو اپنی نماز میں پڑھیں گی ٹھیک ہے اور نماز کے بغیر پڑھیں گی سواب میں بہت فرق ہے سورہ مثلا سورہ نبع میں اگر ایٹی سیون آیات ہیں تو اگر آپ نماز میں پڑھیں گی تو ہر آیت نہیں بلکہ ہر حرف کے بدلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایٹین خروف ہیں لیٹرز ہر لیٹر کے بدلے میں آپ کو آپ کے سو گناہ معاف ہوں گے سو آپ کو در اجاد لکھے جائیں گے اور سو حسنات آپ کے لئے سبت ہوں گے لیکن اگر آپ یہی سورہ نبع جو ہے بغیر نماز کے پڑھتی ہیں تو آپ کے لئے اس کے بدلے میں دس ہے ہر حرف کے بدلے میں جسے بے سین میم سے بسم بنا تو بے کا الگ حساب ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سین کا الگ حساب کتاب ہمارے لئے ہو رہا ہے اور میم کا الگ حساب کتاب ہو رہا ہے یہ رب زلجلال کے کلام کے پڑھنے کا عجر ہے تو بغیر نماز کے پڑھیں گے تو دس سوا دس گناہ ماف دس درجات بلند نماز میں پڑھیں گے کھڑے ہو کر تو وہ سو میں بدل جائے گا اس لئے اصحاب کی یہ سیرت ہوا کرتی تھی معصوموں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ نماز میں بہت سے مستحب سورے پڑھتے تو نماز اور سورہ ساتھ ساتھ ہے ٹھیک تو اس لئے کوشش کریں بے شک آپ اٹھا کے مصحف کو کتاب الہی کو اٹھا لیں یا سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ لیں اٹھا سکتے ہیں کھول سکتے ہیں مثلا آپ نے سورہ جمعہ حفظ کرنی ہے پڑھتے رہنا ہے سورہ اعلیٰ کو ہم کہتے ہیں برین آف دا قرآن سورہ فاتحہ اس ڈاکٹر آف دا قرآن سورہ زحہ اس سورہ زلزال اس ڈاکٹر آف دا قرآن میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے اسے سب بتاتی ہوں تو یہ بہت سے سوروں کے نام اس سے ریلیٹڈ رکھے گئے ہیں تو ان سوروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں نہ چھوڑیں مثلا سورہ واقعی اس دا بیوٹی سلون اف دا قرآن سمہاو کیونکہ کہتے ہیں جو چاہتا ہے اپنا چہرہ یوم محشر یوم القیامہ چودوی کی چان کی طرح حسین بنائیں خوبصورت بنائیں اور یوز کو تو بہت شوق ہے کہ وہ بہت حسین اسی طرح ینگ اور حسین رہیں تو وہ سورہ واقعی کو نہ بھولیں اس کو ضرور پڑھیں سبحانہ دل اسی طرح جکمکاتہ حسین بلکہ اس سے لاکھوں کڑوڑوں بنا بہتر کیونکہ جوان جنت میں سب ہی جوان ہوں گے تو سب کو پتا ہے کوئی بڑا یا کوئی ایڈل تو ہو گئی نہیں سینئر تو ہو گئی نہیں لیکن جوانی بھی بلکہ سکسٹین والی بلکہ پیور سویٹ سکسٹین جو ہم کہتے ہیں وہ جوانی ہوں گی اس وقت تو وہ حسن جو ہے مثلا اس سورے سے ملتا ہے تو نمبر ون جناب ام ایمن کو رسول اکرم بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ رہی ہیں اچھا ہم گرمی کے دنوں میں روزے سے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے اور ہے بھی مشکل کام روایت میں جو کام جتنا مشکل ہے اس کا ثوابت زیادہ بھی ہے جناب مریم سلام علیہ علیہ کہتی تھی کہ اگر میں دوبارہ اس دنیا میں آئی تو میں یہ کام کروں گی کیا کام کروں گی نمبر ون سخت گرمیوں میں روزے رکھوں گی رضا الہی کی خاطر دیکھیں اتنی محبت زیادہ ہو جس سے بہت عشق و بندہ کہتا ہے میں اس کے لئے مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں سب یہ کام کرتے ہیں سب واجبات کرتے ہیں میں واجبات سے ہٹ کے کچھ کروں گی ٹھیک ہے نا جسی کو اپنی محبت منوانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سب نے آپ کو یہ گفت دیا آپ کو اتنا ٹائم دیا ماما میں آپ کو اتنا ایکسٹرا ٹائم دیتی ہوں اور زیادہ اپنا نمبر اور بڑھانے کے لئے تو اسی طرح رب زمجلال کے ساتھ بھی کہ سب واجبات کرتے ہیں میں مستحبات میں سب سے بہترین کروں گی حضرت مریم فرما دیتی سخت سردیوں میں میں اٹھ کے نماز شب پڑھنا مشکل کام ہے راتوں کو جاگنا اور روزے رکھنا کیونکہ دن لمبے ہوتے ہیں مشکل کام تو یہ مشکل ترین کام میں لذت لیتے ہوئے کروں گی ہم فرار کرتے ہیں لیکن یہ ہستیاں خوش ہوتی ہیں فاطمہ تو زہرہ کو جب دیکھا کہ وہ سائمہ ہیں متعبہ ہیں خستہ ہیں تھکی ہوئی ہیں روزے کے عالم میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند خود تاری کی رب زلجلال کو رحم آیا کہ جناب فاطمہ تو زہرہ کو خود رسٹ دیا اس رب نے جس کے بارے میں ہم آیت القرصے میں کہتے ہیں خود کبھی نہیں سوتا اس کو چارج نہیں ہونا ہوتا لیکن انسان کو ضرورت ہے تو جناب فاطمہ زہرہ پر نوم تاری کیا رب زلجلال نے پھر ملائکہ کو بھیجا اور ایک تحان بنا ایک مہت کو جلا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہے پھر جناب ام ایون کا سوال بہت پیار ہے دیکھیں ہم گریڈی ہوں تو ان چیزوں میں ہوں علم کے بارے میں کہ وہ بار بار اور کوئشن کر یا رسول اللہ آپ نے یہ سب کچھ بتا دیا مجھے بتائیں گے وہ جبرائیل والملک کون کون سے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو ملک تحان تھا چکی پیس رہا تھا وہ جبرائیل ہیں اور جو مہد اور گہوارے کو چلا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے وہ میکائیل ہیں اور جو ہاتھ تم نے دیکھا جو تسبیح کر رہا تھا جس کا صفاب جناب فاطمہ زہرہ کو مل رہا تھا وہ ہاتھ وہ کف جناب اسرافیل کا تھا جو حضرت فاطمہ زہرہ کی طرف سے تسبیح کر رہا تھا اور جو ہم چاہنے والے ہمارے لئے یہ کہا گیا ہے کہ قیامت تک ملائکہ جتنے بھی تسبیحیں کر رہے ہیں اس کے صواب میں ہم سب کے سب جو محب فاطمہ زہرہ ہے وہ سب کے سب شریع کے آمیں ہمیں یہ بشارت دے دی گئی ہے تو یقینا ہم نے تسبیح کا استغفار کا بھی سہرہ نہیں چھوڑنا ہمیشہ کوشش کریں چلتے پھرتے ہم کوئی نہ کوئی ذکر کرے ایک ذکر میں آپ کو بتاتی جاؤں جو آپ اپنی کالیج میں یونی میں ہر جگہ کر سکتے ہو وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے جو آپ پروناؤنس بھی کرو تو پتہ نہیں چلتا جس کو ذکر خفیق کہتے ہیں آپ سب کو لا الہ الا اللہ موں میں کو دیکھیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن اگر آپ کہوں گے اگر صحیح پروناؤنس کروں گے تو سامنے والے کو پتہ چلے گا چلے گا تو آپ کہیں بھی بیٹھے ہو ویٹ کر رہے ہو گاڑی کا یوں بس کھا یا مسالہلہ کبھی کبھی آپ جاتے ہو کو ڈاکٹر کے پاس آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ابھی آپ یہاں تشریف لائیں آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑا تو کوئی لمحہ اپنی این جوانی کا خاص طور پر زائع نہ جانے دے اس کی بہت قدر و قیمت ہے یہ ہم درست جناب سعیدہ سلام اللہ علیہہ سے سبیقہ آپ کو بہت تسلیم جواب بھیلا ہوگا آپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی اور سوال کرنا چاہے گا آپ لوگوں میں سے جی میرے جی سوال ہے کہ جیسے جناب سعیدہ سلام اللہ علیہہ کائنات کی شہزادی ہیں بہت فضیلت کی حملے تو ان کی جو روٹین تھی زندگی تھی وہ کافی سیمپل سی تھی تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ ان کی زندگی کافی سیمپل تھی لیکن وہ بڑی فضیلت کی مالک ہے اس سلسلے میں آپ کا سوال بھی بہت اہم کہ میں اکثر یوں کہتی ہوں کہ جو فیسلیٹیز جناب فاطمہ تو سہرہ کے پاس تھی وہ ہمارے پاس بھی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک گھر ہے اور باپ ہے ماں ہے اور اولاد ہے شوہر ہے گھر کے کام ہے یعنی جن چیزوں کے ذریعے بی بی نے یہ فضیلتیں کسب کی اور اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچایا کیونکہ آپ لوگ اگر دعائی ندبہ پڑھتے ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ رب زلجلال کہ پاس تو کوئی زمانہ نہیں ہے ماضی مزارے یہ تو سب سولر سسٹم کی وجہ سے بنائے پاسٹ ہے تو فیوچر ہے تو حال ہے تو یہ ہے ہم لوگ کیونکہ زمانے کے حدود میں رہتے تو ہر چیز کو ہم اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اگر ہم ماورا زمان زمان سے ہٹ کر ذرا کائنات پر نظر ڈالیں تو رب زلجلال نے کہا میں نے دیکھ لیا تھا کہ کون سی ہستیاں عیسیٰ قربانی جافشانی جہاد انہیں ہستیوں کو میں نے عصمت کا درجہ ان کی کاوشوں اور ان کی زہماد کی وجہ سے دیا ٹھیک ہے تو جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کی جو زیارت ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں سلام ہو آپ پر آپ مفاتوی جنان میں جا کے دیش ریجے گا کیونکہ ایک بات میں بریکٹ میں بتاتی جاؤں کہ ہمارے جو ہفتے میں سات دن ہے نا وہ ہر دن معصومین سے مربوط ہے سنڈے کا دن جو ہے جناب فاطمت الزہرہ اور امام علی کا ہے تو اس دن کی جو زیارت ہے ٹھیک ہے اس کے میں یہ جملہ پڑھ رہی ہوں کہ سلام ہو اس ہستی پر جس سے پروردگار عالم نے ان کی خلقت سے پہلے امتحان لیا اور انہوں نے ان تمام امتحانوں کو پاس کیا اس لئے ان کو یہ درجہ ملا اس لئے آپ بحر اسمت بنی ٹھیک ہے تو کیسے پاس کیا انہی آزمائشوں کے ذریعے یہی ٹائم یہی صبح یہی زہر کا وقت یہی عصر کا وقت یہی شام اور لیل اور رات یہی اوقات جناب سیدہ کے پاس بھی تھے ہمارے پاس بھی ہیں ہم کیسے مفت میں اس کو دے رہے ہیں اور جناب سیدہ نے کس طرح ان کے ذریعے اتنے بہترین اعمال اور اتنی فضائل کو کسب کیا جسے آپ نے بھی سوال کیا اچھا ایک بات میں سواب کے اعتبار سے بتاؤں کہ اگر ہمیں بھی پتا ہو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا دیفنیٹی معرفت میں رنگ لاتی ہے ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے جیسے اگر ہمیں پتا ہو کتنا عجریں سواب ہیں ان تمام کاموں کا گھر کے کاموں کا خاص طور پر تو پھر ہم بھی جناب سیدہ کی صحت پر چلتے ہو قربتن اللہ بہترین کام انجام دیں گے یہ ایک حدیث ہے جو پہلی مرتبہ اس کتاب میں اعلمو انی فاطمہ یہ تقریباً دس وولیم ہے اس سے بھی زیادہ ہے اس کی بہترین کتاب ایک انسیکلوپیڈیا کی طرح بی بی کے تمام زندگی اس کو اتنے خوبصورت انداز سے مصنف نے لکھا ہے کہ میرے بیان سے باہر ہے بہت بہت پیارا انکنداز اس کتاب میں ایک حدیث ذکر ہے جس کو مصنف نے کہا کہ پہلی مرتبہ کسی کتاب میں یہ حدیث بیان کی جاری ہے اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں آئی یہ حدیث کشف ہی ابھی ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کے نے جلد ٹرانسلیٹ ہو اور محضر عام میں آئے تو سب لذت لے اور خوب فائدہ اٹھا ہے اس کتاب سے اس کتاب میں جو یہ حدیث بتائی گئی وہی واقعہ ہے وہی سین ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائن دیکھا جناب زہرہ سلام علیہ گھر کے کاموں میں مشغول ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام دوسرے ہاتھ سے آپ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ تصویح کر رہی ہیں کچھ میں لکھا ہے آپ نے یہ آیت پڑھی والآخرت خیر وعبقا آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے کام کرتی تھی کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا تو گزر جائے گی مفہوم یہ ہے کہ آخرت ہے جو خیر بھی ہے اور عبقا بھی ہے باقی رہنے والی چیزیں یعنی آیاتِ الٰہی سے آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی کیونکہ آپ پر بہت زیادہ کام کا پریشر تھا بہت زیادہ کیونکہ امام علیہ علیہ السلام تقریباً ساٹھ جنگوں میں آپ نے شرکت کی اس نو سالہ مشترکہ ازدواجی زندگی کے دوران آپ خود سوچئے کہ اس وقت امام علیہ علیہ السلام اکثر گھر سے باہر اسلام کی دفاع کے لیے آپ مشغول رہتے تھے تو اس لئے جب یہ سین دیکھتے تھے تو روتے تھے آپ کو رونا آتا تھا کہ بیٹی پر کتنی کتنا سنگین کام ہے ان تمام عبادتوں کے ساتھ کیونکہ آپ بیلنس کرتی تھی عبادت میں پرفیکٹ قرآن کی تلاوت میں پرفیکٹ سکر الہی میں کمال کے درجے پر گھر کی صفائی اور نظافت اور تمیزی میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ النظافت و نصف الایمان نظافت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے تو وہاں آپ خود سوچئے کہ قلب نبی کی نظافت کے میعار کا کتنا عظیم میعار ہوگا اور کتنا اونچا میعار ہوگا کتنی صفائی ہوگی تو آپ اس میں بھی اپنے کمال کے پہنچنے کے لیے کوشہ ہیں تو یقیناً آپ پر بہت زیادہ پریشر تو نبی روتے تھے تو جناب سیدہ دیکھتی تھی بابا رو رہے ہیں تو آپ مسکرار کر کہتی تھی یعنی ایک طرف حم دوسری طرف شکر کہ شکر ہے خدا کا جس نے اتنی نعمتیں دی اپنے بابا کو خود تسلی دی اچھا ایک مرتبہ جب یہی سین ہوا تو نبی نے چاہا مدد کریں یہ بھی نبی کی صیرت میں ہے کہ آپ مدد فرماتے تھے آپ نے کچھ گندم کے دانے لیے اور آپ نے چکی کی طرف اس کو پھینکا تو خود بخود جو ہے وہ حرکت میں آگئی چکی حرکت میں آگئی اور اس نے بولنا شروع کیا تصویح کرنا شروع کیا لکھا ہوا ہے روایت میں وَتُصَبِّحُ اللَّهِ بِلِسَانٍ فَصِيحِ وَصَوْتٍ مَلِيحِ کہ بہت خوبصورت آواز سے اور بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ چکی نے جو ہے وہ تصویح الٰہی شروع کی اور کہا کہ یا رسول اللہ اس رب کا واسطہ جس نے آپ کو مبعوث کیا رسالت پر اگر آپ مجھے خوش خبری نہ دیں کیونکہ میں نے جناب سیدہ کی میرا یہ بریکٹ میں کہنا ہے یقینا جناب سیدہ سے آپ نے یہ آیات سنی ہوں گی چکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جہنم جو ہے جہنم کی اہندن جو ہے وہ انسان اور پتھروں سے ہے بنائے تو اس لئے مجھے جب تک آپ بشارت نہ دیں اس وقت تک میں مشارق اور مغارب کے تمام جو ہے وہ گندوں کو پیستی روں گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ تم جو ہے وہ جنت کے پتھروں میں سے ہو اور جناب فاطمہ الزہرہ سلام علیہ علیہ کے محل اور ان کے قصر میں تمہیں شامل کیا جائے گا اب اس کے بعد نبی اکرم جو ہے وہ فضیلت بیان کر رہے اور بتاتے ہیں میں وقت کم ہے میں آپ کو صرف مفہوم اور اس کا خلاصہ بیان کرتی ہوں کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ کوئی عورت نہیں ہے ما من امراتین کوئی ایسی خاتو نہیں ہے جو گھر کے کام کرتی ہو اور خاص طور پر جو برتند ہوتی ہو کپڑے دھوتی ہو مگر یہ کہ پروردکار عالم اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے اس ساتھ خندقوں کو کھول دیتا ہے یعنی معنی آبسٹیکلز اور موانے ڈال دیتا ہے تو نبی اکرم نے فرمایا سبعت و خنادیق منا رحمہ رحمت کے خندقی پروردکار عالم کھول کھول دیتا ہے اس کے لیے اور پھر فرمایا جو عورت روٹی پکاتی ہے اور پسینہ آتا ہے اور جو مثلا روایت میں آیا ہے پیاس شیلتی ہے اور آنسو آتا ہے یعنی ایک ایک چیز کو رب زلجلال دیکھ رہا ہے اور اس کا عجر آپ یقین جانیے اس روایت کو پڑھنے کے بعد پہلے میں نے بہت سن رکھا تھا اور بہت پڑھا تھا روایات میں کہ جی بچے کو جب آپ فیڈ کرواتے ہو تو اس کا اتنا عجرِ ہر گھون کے بدلے میں اتنے گناہ ماف ہوتے ہیں اتنی تحارت ملتی ہے اتنی قربت ملتی ہے رب زلجلال کی اور بہت سے دوسرے اعمال تو انسان کہتا ہے تھا کہ یہ وقت تو صرف ٹوئیئرز کا ٹوئیئرز کے بعد پھر کیسے تحارت اور کفاری گناہ کہاں سے ملے تو جب سے یہ پتا چلا تو میں تو پہلے سے زیادہ خوشی خوشی سے جاکے برتند ہوتی ہے کیا جب برتند ہو رہا انسان تو اس کے گناہ بھی دھل رہے ہوتے ساتھ ساتھ یعنی یہ ذہن میں رکھتے ہیں قربت ملاللہ جیسے کہا ہے اچھا بچوں کے سروں پر جیسے ہم مساج کرتے ہیں اوائل مساج اس کا بھی لکھا ہے کہ کہ جب عورت بال کنگی کرے کسی کے بھی خاصوں پر اپنی اولاد کے اور آئل لگائے تو ہر بال کے بدلے میں پتہ نہیں کتنے بال ہوتے ہیں ایک انسان کے سر میں ہر بال کے بدلے میں جو ہے پروردگار عالم ایک حسنہ دیتا ہے ایک گناہ ماف کر دیتا ہے اور لوگوں کے نزدیک اس کو زینت دیتا ہے پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنا دیتا ہے تو اتنا رب زلجلال مہربان ہے یا اسی طرح جو عورت کپڑے بنتی ہیں نٹنگ کرتی ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر دھاگے کے بدلے میں سو حسنات لکھے جاتے ہیں اور سو سیعات ماف ہوتے ہیں کیونکہ اسلام میں بہت زیادہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس یہ سکلز ہوں یہ آرٹس ہوں یہ ہنر ہو آپ کچھ بناو کچھ کرو کریئٹیو بنو معاشرے کے لئے مفید بنو تو یہ گھر کے کام کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر یہ اتنے حقیر ہوتے جیسے آج کل بنائے گئے ہیں تو کبھی جناب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ یہ امور انجام نہ دیتی صحیح جب جناب زہرہ کے زندگی آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ ہی نظر آتا ہے کہ آپ گھر کے کام میں تھی اور ساتھ ساتھ ذکر کر رہی ہیں اور حضرت فضاء خادم پجیتن کی بھی تربیت اسی انداز سے ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت اندر عبادت یعنی عبادت کے اندر عبادت ذکر بھی ہے اور گھر کا کام وہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے سب ایک ساتھ ہم انجام دے سکتے ہیں یہ بہت بڑی اپورچنیٹی ہمیں ملتی ہے صیرت زہرہ سلام اللہ علیہہ سے خیارہ بہت خوبصورت سوالات کے جواب بعد آپ نے دیئے ہماری ویوت اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوئی ہوگی اور آپ لوگ کے جو سوال ابھی رہ جاتے ہیں ان کو ہم نیک سیشن پر پینٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو اس میں کیری آن کریں گے سو آپ لوگ کبھی once again thank you so much for coming into the program اور شبہ ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اسی کے ساتھ ساتھ ہماری پرگرام کے وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں جائیں گے دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے فاطمہ کی گود میں بچے جو پا لے جائیں گے